آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے شہباز گل کیس میں سیشن جج کو جسمانی ریماند کی منظر سالی درخواست دوبارہ سننے کا حکم دیا ہے اس پر مزید افصالات حاصل کریں گے وہاں موجود اپنے نمائندے آصف نوید سے آصف نوید مزید کیا پیشرفت سامنے آئیے آگاہ کیجئے گا دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑی اور اہم پیشرفت سامنے آئی ہے شہباز گل کے حوالے تھے ان کے جسمانی ریماند میں کی صدا کی گئی تھی جو ہے روکیٹ جنرل کی جانت سے جونکہ نیچے سیشن کورٹ نے ان کو جوڈیشن ریماند پر جیج بھیج دیا تھا تاہم جس کے خلاف انہوں نے سیشن جج کو ایک درخواست دی جس میں ان کو دوبارہ نظر سانی کی صدا کی گئی تھی کہ جوڈیشن ریماند نے غلط فیصلہ دیا ہے ان کو ہمیں مزید ان سے ریماند کی ضرورت ہے پولیس ان سے تحقیقات کرنا چاہتی ہے تاہم سیشن کورٹ نے ان کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی تھی جس کے خلاف انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کٹکڑا ہے اس نے ایڈوکیٹ جنرل کی جانت سے کہا گیا تھا کہ نظر سانی ہم نے درخواست دی ہے اس کو قابل سماعت ہونے کے حوالے سے عدالت رہنوائی فرمائے تاہم آج تفصیلی دلائل سننے کے بعد جسٹس آمیر فروق جو قائم کام چیف جسٹس ہیں انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل کی جو استعداد ہی اسے منظور کرتے ہوئے دوبارہ حکم دیا ہے سیشن عدالت کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس حوالے سے جو ایڈوکیٹ جنرل کی درخواست ہے اس پر نظر سانی درخواست اس پر دوبارہ جائزہ لیں اور آج ہی اس حوالے سے میرٹ پر فیصلہ کریں کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا چیف جسٹس کا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اختیارات نہیں ہیں کہ وہ کسی بھی کیس میں ریمانڈ دے سکے یہ فیصلہ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ نے کرنا ہوتا ہے لہٰذا ہم ٹرائل کورٹ کو ہی سوالے سے ہدایات جاری کرتے ہیں کہ وہ نظر سانی درخواست پر جائزہ لینے کے بعد درائل سننے کے بعد اس پر آج ہی فیصلہ بانے تاہم اب اسے کچھ دیر بعد جو ہے وہ یہاں سے ریکارڈ بجوا دیا جائے گا جس میں جو ہدایت بھی کیا ہے تفصیلی آرڈ بھی آ جائے گا اور اس میں ہدایت کی گئی ہے کہ آج ہی سیشن کورٹ جو ہے وہ جو ایڈوکیٹ جنرل کی درخواست ہے کہ ریمانڈ کو دوبارہ جو ہے وہ ریمانڈ دیا جائے سیشن جج کو نظر سانی درخواست دوبارہ سننے کا حکم تفصیلہ دیتے